اسٹر جہاں معاملے پر دو پورو عدکاریوں نے کانگریس نیتا چیدنبرم کی مصیبت بڑھا دی ہے پورو انڈا سیکریٹری اور ویس مونی نے کہا کہ اسٹر جہاں معاملے پر آئی بی کو فسانے کے لیے ان پر دباؤ ڈالا گیا ان کو کافی پریشان کیا گیا یہاں تک کہ ان کو سگریٹ سے بھی دادا گیا لشکر کی آتنکی بانی جارہی اسٹر جہاں کے بارہ سال پرانے انکانٹر کیس میں اس طریقے سے نیا مول آگیا ہے پہلے یو پی اے سرکار میں ہوم سیکریٹری رہ جی کے پللہ ہی نے آروپ لگایا کہ چیدنبرم نے انہیں درکنار کر اس کے اس کا افری ڈیوٹ بدلوا دیا اور اب آر وی ایس مونی کے یہ نئے خلا سے موسیقی سوال بہت بڑا ہے کہ آر وی ایس منی نے یہ خلاصہ بارہ سال کے بعد ہی کیوں کیا جی کے پللہی نے یہ خلاصہ لگ بہت سوا دشک کے بعد ہی کیوں کیا ان سبھی مسئلوں کو لے کر کے میرے سیوگی راکیش خمار سنگھ پران منطری کاریال میں راج منطری ڈاکٹر جیتیندر سنگھ کے پاس پہنچے انہوں نے کیا کہا دیکھئے اس طرح معاملے پر لگتار خلاصہ ہو رہے ہیں ہمارا ساتھ باتشیت کرنے کے لیے پی ایم او راج منطری ڈاکٹر جیتیندر سنگھ ہیں ڈاکٹر صاحب جس طرح سے ایک ادھیکاری نے جو خلاصہ کیا اس میں ساپ طور پر کہا گیا جو باتیں ہیں وہ پرب گریہ منطری پی چیتنبرم کے نردیش پر کیا جا رہا تھا دیکھئے دس برش یو پی اے کے شاہ سنکال میں جو بھارتی جنتہ پارٹی کی اور سے کہا جا رہا تھا اس کو نکارنے کا پریاس کیا جا رہا تھا اب تتھ سامنے آگے پرمان سامنے آگے ہمارا سدھا یہ کہنا تھا کہ یہ ایویڈنس بیسٹ یوگ ہے یہاں تتھوں کے اور ترک کے آدھار پر ہی کسی بات کا نشکرش نکالا جاتا ہے اب آج ستھ جنتہ کے سامنے ہے اور جنتہ سوہم فیصلہ کرے گی کہ کس پرکار دروپیو کیا گیا سرکاری سنستاؤں کا اس پر معاملے کی جانچ ہونی چاہیے نشچے ہی جانچ تو ہونی چاہیے یہ تھے پی ایم او راج منتری ڈاٹر ایٹ جنتہ سنگھ ان کا ساتھ طور پر کہنا ہے کہ اس پورے مسئلے کی پھر سے جانچ ہونی چاہیے کامرامین گنگا کے ساتھ راکیش کمار سنگھ انڈیا نیو ڈلی